حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معموہ میں سے ایک آدمی آیا ان کو قبیصہ کہا جاتا تھا پس انہوں نے سلام کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے قبیصہ آپ اس وقت آئے ہیں جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور آپ کی ہڑیاں آپس میں ٹکرا کر کٹ کٹا رہی ہیں اور موت قریب ہے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس واقعی اس وقت آیا ہوں جب میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں میری ہڑیوں سے بھی ٹکرانے کے بعد آواز پیدا ہوتی ہے اور میری موت قریب ہے اور میں کمزور ہوں لوگوں میں کھو گیا ہوں میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز کی تعلیم دیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھے دنیا اور آخرت میں نفع عطا فرمائے زیادہ نہ بتائیے گا میں بوڑا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبیصہ آپ نے یہ کیسے کہا پس آپ نے یہ کلمات دوبارہ دہرائے پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا آپ کے گرد کوئی پتھر کوئی درخت کوئی بھی تخلیق کردہ شیئ ایسی نہیں جو آپ کے اس قول پر روئی نہ ہو پھر سے کہیں پس آپ نے دوبارہ وہی کلمات دہرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبیصہ جب آپ صبح کریں اور فجر کی نماز پڑھ لیں پس چار مرتبہ یہ کلمات کہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی و لا حول و لا قوت الا باللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو چار چیزیں دنیا میں اور چار آخرت میں عطا فرمائے گا جو دنیا میں عطا فرمائے گا وہ یہ ہیں آپ جنون یعنی پاگل پن سے محفوظ رہیں گے پاگل ہونے سے محفوظ رہیں گے کوڑ پھل بہری اور فالج سے محفوظ رہیں گے ایک روایت میں اندھے پن کا ذکر بھی آیا ہے وہ جو چار آخرت میں ہیں پس آپ یہ بھی پڑھیں اللہم مہدنی من عندکا وفد علی من فضلکا ونشر علی من رحمتکا ونزل علی من برکاتکا اے اللہ مجھے اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما اور اپنے فضل کا فیض مجھے عطا فرما اور مجھ پر اپنی رحمت کو پھیلا دے اور مجھ پر اپنی برکتوں کا نزول فرما ایک شخص نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مامو کو اتنی مشکل میں ڈال دیا ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر انہوں نے اسے ہمیشہ کا معمول بنا لیا اور اس کو نہ چھوڑا اور نہ اس عمل کو بھول لے تو قیامت کے دن جنت کا ہر دروازہ ان کے لئے کھلا ہوگا آؤ اس عظیم پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں اور نیکی کے اس عظیم کام میں اپنا حصہ ڈالیں